اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی رمضان آ رہا ہے ابھی تو رمضان ہوا تھا پھر اتنی جلدی رمضان آ گیا وقت تو بڑی تیجی کے ساتھ گزر رہا ہے پیارے دوستو سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مہینے پہلے رمضان تھا اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر سے رمضان آ گیا تو اس طرح کی باتیں آج کل ہم لوگ آپس میں بہت کر رہے ہیں رمضان کا آنا یقیناً اچھی بات ہے اللہ تعالی نے ایک رمضان ہمیں اور نصیب فرمایا یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ اتنی جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے ایک رمضان گزرتا ہے دوسرا رمضان آ جاتا ہے ابھی تو عید آئی تھی پھر عید آ گئی حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ اتنی تیجی کے ساتھ وقت کیسے گزر رہا ہے پیارے دوستو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ویسے تو قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں یہ جو وقت تیجی کے ساتھ گزر رہا ہے ایک رمضان گزرا فوراں دوسرا رمضان آ گیا اتنی تیجی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے جیسے پورا سال نہیں ایک مہینہ گزرا ہو یہ وقت کی برکت کا ختم ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو حدیث سناتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں میرے پیارے دوستو جن حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمعہ گزرتا ہے تو جلدی سے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ اور رمضان تو ایسے آ رہا ہے جیسے ایک مہینے پہلے گزرا تھا اتنی تیجی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا آئیے وہ دو حدیث کون کون سی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت کے عذاب ہم ایک دوسرے کے بہت قریب نہ ہو جائیں چنانچہ سال مہینے کی طرح مہینے ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن ایک ساد کی طرح اور ایک ساد آگ جلنے کی طرح ہو جائے گا یعنی ماچس کی تیلی سے آگ جلتی ہے اتنا تو وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اور یہ کیوں ہوگا گناہوں کی نہوسط گناہوں کی کسرت اور اس کی نہوسط کی وجہ سے ایسا ہوگا دوستو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے کی طرح ہو گیا ہے جیسے پہلے ایک مہینے گزرا کرتا تھا پہلے کے دن دپہر جو ہوتا تھا وہ پہاڑ کی طرح لگتا تھا بس ایک دن کی دپہر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ گزرتی نہ تھی اور اب مارش کا مہینہ چل رہا ہے دو ہجار تیز ختم ہو کر کے دو ہجار چوبے سرو ہو گیا ہے دو ہجار چوبے سرو ہو کر کے دو مہینے بیٹ چکے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنوری اور فروری یا اس سے پہلے جتنے بھی مہینے تھے وہ کتنی تیجی کے ساتھ گزر گئے ہیں تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سال مہینے کی طرح جا رہا ہے مہینے ہفتے کی طرح نکل رہے ہیں اور ہفتہ دن کی طرح جا رہا ہے اور دن تو ایسے جا رہے ہیں کہ مانو صبح ہو کر کے سام ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری صریف کی روایت ہے جمانہ قریب ہو جائے گا عمل کم اور کمزور ہو جائے گا بخل پیدا ہو جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج کی کسرت ہو جائے گی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج یعنی قتل یعنی قتل عام ہو جائے گا آج آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نیوز پڑھو نیوز دیکھو اکبار اٹھاؤ تو اس میں یہی ملے گا کہ وہاں کتنے لوگ مر گئے وہاں کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا ایسی خبریں بھری پڑی ہے اور جمانہ قریب ہو جائے گا یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت تیجی کے ساتھ گزرے گا تو آج تو یہ ہو ہی رہا ہے کہ وقت ایسے بیٹ رہا ہے ایسے گجر رہا ہے کہ مانو انسان سوچ میں پڑھ رہا ہے کہ ابھی جمعہ تو گیا تھا اور پھر جمعہ آ گیا اتنی جلدی جمعہ آ رہا ہے ہفتے سے ہفتہ بدل رہا ہے مہینے میں مہینہ جا رہا ہے اتنی جلدی یہ سب قیامت کی نشانیاں ہی ہیں اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دین پر مجبوطی سے عمل کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور یہ وقت سے جو برکت ختم ہو چکی ہے اس بات کی نشانی بھی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے دنیا سے محبت تو اچھی بات نہیں ہے ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے ویسے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھ ایسی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے نمبر ایک ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا حضرت عوف بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گجوائے تبوب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کھیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھ نشانیاں سمار کر لو پھر ایک ایسا عام اور تباہ کند فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی بھی گھر اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا نمبر دو جنا عام ہو جائے گا حضرت عناس بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میرے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی سنا کہ قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہلت بڑھ جائے گی جنا عام ہو جائے گا سراب با کسرت پی جائے گی آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ آدمی عورت کے ساتھ بھرے بازار میں جنا کرے گا اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا کہ کاس تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے یعنی قیامت کے قریب جنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کھلے عام کرنے لگ جائیں گے اور اس دور میں وہ سخص اچھا مانا جائے گا جو ایسے جنا کرنے والے کو یہ نصیحت کرے گا کہ کاس تم لوگ کھلے عام کرنے کے بجائے دیوار کے پیچھے جا کر کرتے نمبر تین سراب حلال سمجھی جائے گی حضرت ابو مالک اصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جنا کاری ریسمی لباس سراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے حضرت عبادہ بن سمجھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ سراب کو حلال بنا لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے اور جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی نمبر چار نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی تو قیامت قریب ہے پیارے دوستو لونڈی کو اپنے مالک کو جنم دینا قیامت کی ایک نشانی ہے باج روایت میں مالک اور باج میں ملیکہ کو جنم دینے کا ذکر ہے البتہ ہم لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اس جملے کو حقیقت پر دیکھا جائے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی آج کے سائنس کے دور میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے لوگ قرائے پر عورتیں حاصل کر کے اپنے نتفے کو ان کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں اور پھر وہ اس عورت کے رحم میں پرورش پا کر کے جنم لیتا ہے حالانکہ عورت کی حیثیت ملازمہ کی ہوتی ہے جبکہ جنم پانے والا اس کے مالک کا بچہ ہونے کی وجہ سے عورت کا مالک ہوتا ہے نمبر پانچ گانا بزانا عام ہو جائے گا حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو جناکاری ریسمی لباس سراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائس کے لیے چلے جائیں گے ان کے چرواہے صبح سام جانور لائیں گے اور لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان پر عجاب بھیجے گا اور ان کو برباد کر دے گا نمبر چھے جھوٹی گواہی دی جائے گی حضرت عبدالبن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی جھوٹی گواہی دینا قیامت کی نسانی میں موجود ہے اور اس دور میں یہ نشانی بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو قبیرہ گناہوں سے قرار دیا ہے آج ہماری عدالتوں کو اکثر نظام جھوٹی گواہی پر ہی محاصر ہے کرائے کے گواہ باکسرت با آسانی سے مل جاتے ہیں جن کے جریے ہر طرح کے نجائز مقدمات کو جائز فیصلے کروا لیا جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ ہیں قیامت کی چند نشانیاں اللہ تعالی سے آخری میں بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے ہمیں سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ